دوسرا گناہ انتظار حسین اس دن الیملک دسترخان سے بھوکا اٹھا اس نے زمران کے سامنے رکھی ہوئی روٹی پر نظر کی پھر دسترخان پر چنی ہوئی روٹیوں کو اور لوگوں کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا یہ وہ لوگ تھے جو دور کی زمین سے چل کر یہاں پہنچے تھے ان کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی انہوں نے اپنے معبدوں اور مقبروں اور حویلیوں کی طرف پشت کی اور کہا کہ بے شک اللہ کی زمین بہت وسیع ہے پہلے ایک گھرانہ آیا اور یہاں پہنچ کر کھلے آسمان میں سخت زمین پر پڑا رہا پھر دوسرا گھرانہ آیا اور زمین کی سختی سے لڑنے لگا پھر گھرانے آتے چلے گئے اور اونچے درختوں کو سر نگوں کرنے اور سخت زمین کو نرم بنانے پر جد گئے جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے حشام سے کہا کہ اے حشام تو ہم میں بڑا ہے پس تو ہمارے بیچ بیٹھ اور منصفی کر حشام ان کے بیچ بیٹھا اور خوب منصفی کی اس نے تا عمر ٹاٹ پہنا اور سب کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر موٹی روٹی کھائی اور مٹی کے پیالے میں پانی پیا اس نے ایک سو پچھتر برس کی عمر پائی اور جب وہ مرا تو اس کی کمر سیدھی تھی حشام کو یاد کر کے لوگ بہت روئے پھر انہوں نے اس کی پہلی جورو کے پلوٹی کے بیٹے زمران کو اپنے بیچ بٹھایا اور کہا کہ اب تو اپنے باپ کی جگہ ہمارے درمیان منصفی کر اس باپ کے بیٹے نے بھی خوب منصفی کی اور پھر ایک دن جو ہوا کہ ابھی ملک نے دسترخان پر بیٹھے ہوئے زمران کے آگے رکھی ہوئی روٹی پر نظر کی اور اس کے اجلے پن کو دیکھ کر حیران ہوا پھر اس نے دوسروں کے سامنے رکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھا کہ اتنی اجلی نہ تھی پھر وہ زمران سے مخاطب ہو کر بولا کہ اے حسام کے بیٹے کیا تو اب چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا اور میں نے تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے کہ جب گیہوں کی میگ گیہوں کے چھلکے سے جدہ ہو جائے تو گوشت داخن سے جدہ ہوتا ہے اور گیہوں تھوڑا اور بھوک زدہ ہو جاتی ہے اور ہمارا پالنے والا اس دن پناہ میں رکھے کہ ہمارے درمیان گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ہماری بھوک بڑھ جائے اس دن الیملک دسترخان سے بھوکا اٹھا اور جب وہ دسترخان سے بھوکا اٹھا تو بستی میں اس کا چرچہ بہت ہوا لوگ پہلے حیران ہوئے اور وہوں نے سرگوشیاں کی کہ الیملک دسترخان سے نوالہ توڑے بغیر اٹھ گیا اور اس نے زمران سے اپنی روٹی الگ کر لیا پھر وہ ڈرے کہ کیا سچ مچ گیہوں اپنے چھلکے سے جدا ہو گیا ہے زمران نے لوگوں کو دیکھا اور غصہ کیا اور جس جس نے حیرانی ظاہر کی اور خوف کا اعلان کیا اس کا دسترخان اپنے دسترخان سے الگ کر دیا سو جہاں ایک دسترخان تھا وہاں بہت سے دسترخان ہو گئے پر زمران کا دسترخان مختصر ہو جانے پر بھی پھیلا ہوا رہا اس کے آڑی اور ہواری دونوں اس وقت اس کے ساتھ دسترخان پر بیٹھتے اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے زمران کے دسترخان کے لیے آٹا باریک پیسا جاتا اور ایک بڑی سی چھلنی میں چھانا جاتا تھا اور زمران نے چھنے ہوئے آٹے کی بھوسی کو دیکھ کر تشویش بھی زمران نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان گیہو تھوڑا رہ جائے اور ان کی بھوک بڑھ جائے تو اس نے یوں کیا کہ بچی ہوئی بھوسی کو لوگوں میں تقسیم کر دیا پس جنہیں آٹا کم ملا انہیں بھوسی زیادہ مل گئی انہوں نے اپنے اپنے بے چھنے آٹے میں بھوسی ملا کر موٹی روٹی پکائی اور سیر ہو کر کھائی اور زمران کے آٹے سے جتنی بھوسی نکلتی تھی لوگوں میں تقسیم ہو جاتی تھی اور ان کے بے چھنے آٹے میں مل جاتی تھی تو یوں زمران کے دسترخان کی روٹی کی رنگت اور ہو گئی اور خلقت کی روٹی کی رنگت اور ہو گئی زمران کا آٹا پہلے چھلنی میں چھانا گیا مگر پھر زمران کو احساس ہوا کہ آٹا چھلنی میں موٹا چھنتا ہے اس نے باریک چھنائی کی ترکیب یہ نکالی کہ بہت باریک کپڑا بنوایا اور اس میں چھٹے ہوئے آٹے کو مزید چھنوایا حتیٰ کہ آٹا میدہ بن گیا اور روٹی چھنی اور زیادہ ملائم ہو گئی اس حساب سے بھوسی زیادہ بچی اور زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوئی اور زیادہ چھان کے آٹے میں آمیزہ ہوئی اور زمران کی روٹی کی رنگت اور لوگوں کی روٹی کی رنگت میں زیادہ فرق آ گیا زمران نے باریک کپڑا آٹا چھنوانے کے لیے بنوایا تھا مگر پھر یوں ہوا کہ وہ کپڑا اسے اپنی پوشاک کے لیے بھاگیا اور صدا اسے موٹے آٹے کی سنگت موٹے کپڑے سے اور باریک ہناج کی سنگت باریک کپڑے سے چلی آتی ہے تو زمران نے ٹاٹ اتار کر باریک کپڑا خود بھی پہنا اور اپنی بیٹی رافا کو بھی پہنایا اور رافا اس کی ماں جنی تھی جس نے عمر بھر ٹاٹ اڑھا اور چکی چلائی وہ ایک وقت میں ایک من آٹا پیس کر اٹھتی تھی اور بستی کے بڑے من والے کوئیں پر جا کر سو ڈول پانی کے کھینچتی تھی بدن اس کا تانبے کی طرح تمت ماتا تھا اس تانبہ بدن سے زمران بڑے پڑے کی من پر ٹکرایا اور گھاس کے گرم بستر پر اس کے سنگ بستر میں گیا پھر وہ اپنی کھیتی اپنے گھر لائیا نو مہینے دس دن بعد اس نے بیٹی جنی کہ نام اس کا رافا رکھا گیا اور وہ گرم لہو تانبہ بدن والی عورت ایک سو پچاس دیس برس میں اپنی تنی ہوئی کھال اور کسی ہوئی کچوکوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئی الجملک کے بیٹے بختاور کی بھی رافا سے مڈ بھیڑ بڑے کھوئے کے من پر ہوئی تھی اور رافا گندم کے خوشے کی مانت شداب اور میدے کی لوٹی کی مثال نرم اور چٹی تھی گاد خوب اور کشنما اور سینہ جیسے گھی دودھ میں گندھے میدے کے دو پیڑے تو بختاور نے بڑے گوئے سے اسے تاکا اور پانی سے چھلکتے ڈول کی طرح اسے کھینچا اور سہراب ہوا مگر پھر ایسا ہوا کہ وہ گوئے پر گیا اور اس نے رافا کو وہاں نہ پایا تب وہ رافا کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے گھر تک گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ رافا کے گھر کی دیوڑی اونچی ہو گئی ہے اور اس میں دروازہ لگ گیا ہے اور اس بستی میں یہ پہلی دیوڑی تھی جو اونچی ہوئی اور پہلا دروازہ تھا جو تعمیر ہوا بختاور نے اس دروازے کو کھٹ کھٹایا پر وہ دروازہ نہ کھلا بختاور نے رافا کو پکارا پر دروازہ بند رہا اور پکارا کہ جواب نہ آیا اور بختاور نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا اور پھر رافا کو پکارا کہ اے عورت تو جو آرام میں ہے بے آرام کی سن اور دروازے سے باہر آ اس سے پہلے کہ انگونوں کا موسم گزر جائے اور ہم حل سمیٹنے سے رہ جائیں اس سے پہلے کہ گھنٹوں کی والی سوکھ کر مرند ہو جائے اور ہم فصل کھٹنے سے رہ جائیں بختاور نے رافا کا دروازہ بہت کھٹ کھٹایا اور رافا کو بہت پکارا پر وہ دروازہ نہ کھلا اس پکار کا جواب نہ آیا تب وہ مایوس گھر لوٹا اور درد سے کہا کہ میری کھیتی مجھ سے دور ہو گئی اور گوشت ناخن سے جدا ہو گیا الجملک نے بختاور کی اندھو کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھ سے وہ کہتا ہوں جو میرے باپ نے مجھ سے کہا اور میرے باپ نے مجھ سے وہ کہا جو اس کے باپ نے اس سے کہا اور جو جن میں سے ہے اور ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو عورت جس خمیر سے اٹھتی ہے اس خمیر میں واپس جائے گی بختاور نے اس کول کو نہ مانا اور کرو سے کہا کہ میں رافا سے ایسے الگ ہوا جیسے گندوں کے دانے سے گندوں کا چھلکہ ہوتا ہے تب الجملک نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے اب میں تجھ سے وہ کہتا ہوں جو سلوان حکیم نے اپنے فرزن سے کہا کہ شکیر عورت اگر پہچان نہ رکھتی ہو تو سور کے نتنوں میں پڑی ہوئی سونے کی نت ہے پھر بیٹے نے اپنے باپ سے کہا عشق موت کی مانت زور آبر ہے اور گھر سے نکل گیا بختاور گھر سے نکل کر رافہ کے دروازے پر گیا پھر اسے بند پا کر اس نے چکر کاٹا اور گھر کے اکب میں گیا پر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اب رافہ کے گھر کی دیوار اونچی ہو گئی ہے اور اس نے اندو سے کہا کہ واویلہ وہ گدم کے دانے پر جو میرے اور دانے کے درمیان دیوار بن گیا اور یوں ہوا کہ جب زمران کے گھر کا دروازہ بن گیا اور اس میں پنڈی لگ گئی تو کچھ دیکھنے والوں نے اسے دیکھ کر روب کھایا اور کچھ دیکھنے والوں نے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے کی چیزوں کے بارے میں تجسس کیا پھر ایک دن جوں ہوا کہ زمران کی بھاری پوشاک چوری ہو گئی اور یہ پہلی چوری تھی کہ اس بستی میں ہوئی پہلے یوں تھا کہ سونے کی ڈلی بازار میں پھینک جاؤ اور دوسرے دن آ کر اٹھا لو پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں گنوا کر رکھنے شروع کی اور ایک آڑی نے زمران کی پوشاک چوری ہو جانے کے بعد زمران سے کہا کہ میرا گھر غیر محفوظ ہے کیا میں دروازہ بنانوں؟ زمران نے کہا بنوالے اور اس نے دروازہ بنا لیا پھر دوسرے آڑی نے اجازت لی اور دروازہ بنا لیا پھر تیسرے آڑی نے اجازت لی اور دروازہ بنوالیا اور پھر بستی میں دروازے بنتے چلے گئے زمران نے اپنی پوشاک کی چوری کے بعد اپنی دیواریں اونچی کر لیا پھر جب اس کے آڑیوں نے دروازے بنوائے تو انہوں نے بھی اپنی اپنی دیواریں اونچی کی ان کی اونچی دیواروں کو دیکھ کر زمران نے اپنی دیواروں کو اونچا کر لیا کہ پیڑ کی بڑھوتری کی ایک حد ہے پر دیوار کے اونچا ہونے کی کوئی حد نہیں ہے زمران نے پہلے اپنی دیواریں اونچی کی اور دروازہ بنوائے پھر اس نے دیواریں اونچی کی پھر اس نے سواری بنوائی کے دروازے سے نکل کر اس میں بیٹھتا اور باہر جاتا پھر اس نے سرباری کے لیے شہرہ بنوائی کہ بستی کے گردہ گرد پھیل گئے اور زمران کی دودھیا گھوڑیوں سے جوتی ہوئی سواری اس پر ہوا کی مثال چلتی پر الجملک نے زمران سے یہ کہا کہ میں نے تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے اپنے باپ سے یہ سنا کہ جب سواری آ جاتی ہے تو مردوں کی ٹانگوں کا زور گھٹ جاتا ہے اور جب شہرہ بن جاتی ہے تو زرنین تنگ ہو جاتی ہے اور فاصلے دراز ہو جاتے ہیں جب دروازے بن گئے اور دیواریں اونچی ہو گئیں اور زمران کے دروازے پر نگے بیٹھ گئے اور دیوڑی کے آگے سواری آکھڑی ہوئی اور دودھیا گھوڑیاں ہن ہنانے لگے تو گیہوں اور اسرار طور پر تھوڑا پڑھنے لگا اور بھوک بڑھنے لگی اب زمران کے آٹے کی بھوسی لوگوں میں تقسیم ہونی بند ہو گئی تھی کہ یہ بھوسی اب اس کی دودھیا گھوڑیاں کھاتی تھی جب بھوسی کی تقسیم بند ہوئی تو لوگوں نے اپنے اپنے حصے میں آئے ہوئے آٹے کو تھوڑا جانا اور بھوکھا رہ جانے کا گلا گیا اور زمران کے آڑیوں میں جب آئے کو تھوڑا پڑھتے دیکھا تو اپنے دروازوں کو ہنیمہ جانا اور آئندہ کا دھیان کر گنم گھر میں جمع کیا اور دروازہ لگا لیا تب بستی میں آٹا اور تھوڑا پڑھ گیا اور یملک نے اس اندیشے سے کہ مبادہ اس کی بھوک بڑھ جائے گیہوں کا آٹا نہ پا کر جو خریدے اور انہیں پیس کر روٹی پکائی اور پیٹ بھرا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے یہ کہا کہ اس کریہ میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو پھر ظالموں نے اسے جو ان سے کہا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ دوسری بات رکھ دے ال یملک چو کی روٹی کھا کر گھر سے نکلا اور زمران کی گھوڑیوں کو بھوسی کا بھوسی کا راتب کھاتے دیکھ کر حسرت سے بولا کہ جو رزق میرے حصے کا تھا وہ زمران کی گھوڑیوں کے پیٹ میں چلا گیا زمران نے اس کا یہ کلام سنا اور کہا کہ اے یملک تو ہم میں سے ہے سو تو ہمارے ساتھ دسترخان پر بیٹھ اور ہمارے ساتھ روتی توڑ اس پر یملک نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا میں پناہ مہتا ہوں اس دن سے جب گھیوں کو گھیوں کے چھلکے سے چھدہ کر کے کھاؤں اور ظالموں میں شمار کیا جاؤں زمران نے ال یملک کے جواب کا برا مانا اس نے ال یملک کے سر پر غصے میں ڈنڈا مارا اور کہا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے کیا تو مجھے ظالم کہے گا کیا تو مجھے ظالم کہے گا سو تو ہمارے دنیان سے چلا جا اور یاد کر اس وقت کو جب ہم نے تم سے یہ اہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرنا اور اپنوں کو اپنے ملک سے مت نکالنا پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر وہی تم کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے دیش میں سے ایک گروہ کو اپنے ملک سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف کناہ اور زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کی پسٹ پناہ کرتے ہو الجملک اپنی زوجہ کو ہمرا لیے بستی سے نکل گیا اور دور کے جنگل میں جار کر ڈیرہ ڈالا یہاں وہ بہت دنوں اپنی اکیلی جان کے ساتھ تناور درختوں اور سخت زمین سے لڑتا رہا جب سوا اوپر ساٹھما سال تھا تو وہ تھک گیا اور مرنے کے قریب ہوا اس کی زوجہ نے رو کر کہا کہ کیا تو مجھے اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر جائے گا الجملک نے آنکھیں کھولی اور کہا میں آنے والوں کا انتظار کرانا پھر یوں ہوا کہ اس بات کے تیسرے دن ایک گافلہ خراب و خستہ وہاں پہنچا اور الجملک سے پناہ کر طالب ہوا الجملک نے انہیں پناہ دیا دی پوچھا انہوں نے کہا اے دوستو کدھر سے آنا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم زمران کی بستی سے آئے ہیں یہ سن کر الجملک کی زوجہ نے سوال کیا کہ میرے بیٹے بختاور کے بارے میں کچھ کہو انہوں نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا اپنی آنگ کا اندھر من گیا ہے اس نے رافہ کے لیے زمران کی دیوار پر اکب سے کمند ڈالی خدا تیرے بیٹے پر اپنے رحمت کرے یہ ہماری بستی کی پہلی اونچی دیوار پر کمند تھی اور عشق کی پہلی واردات تھی الجملک کی زوجہ نے یہ خبر سن کر اپنے سینے پر دھوتر مارے اور الجملک کا سر جھوک گیا اور اس نے یہ کہا کہ بے شک عشق موت کی مانت زور آور ہے ہر مرد کا زور ہر مرد کا زور اپنے گیرے بان پر چلے گا اور جو عورت جس زمیر سے اٹھی ہے اس خمیر میں واپس جائے گی یہ کہہ کر الیملک نے تھنڈا سانس ہرا آنکھیں بند کی اور چک ہو گیا پھر کہا کہ دوسروں کی کہو کافلہ والوں نے کہا کہ دوسروں کی مکموش دیوار سے گر کر مر جانا اسے اچھا ہے کہ آدمی فاکے کر کے مکنرے کھیت شہراؤں استبلوں کی زد میں آ گئے کھیتوں والے کچھ نیبان بنے کچھ سائیں ہوئے کچھ آوارہ ہو گئے اور گیموں ہمارے دنیا تھوڑا رہ گیا اور گرہ ہو گیا اور ہم نے زامران کی زمین کو اپنے آپ پر تنگ پایا اور نکل کھڑے ہوئے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے الیملک نے اس پر یہ کہا کہ اللہ کی زمین بے شک بہت وسیع ہے اور اللہ کے بندوں پر وہ ہمیشہ تنگ رہی ہے یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور ہمیشہ کیلئے چھپ ہو گیا کافلے والوں نے عزت سے دفن کیا اور الیملک کی بیوہ کو عزت سے اپنے درمیان جگہ دی کہ الیملک نے ان کے لیے اس سخت زمین کو بہت درم کیا تھا اور اونچے درختوں کو بہت سر نگو کیا تھا پھر وہ خود سخت زمین اور تناور درختوں کو زیر کرنے میں مصروف ہو گئے پھر یوں ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد زمران کی بستی سے ایک اور کافلہ چلا اور بھوکا یہاں پہنچا زمران کی بستی میں کہت پڑ گیا تھا اور وہاں سے پہلے ایک کافلہ چلا اور یہاں آ کر پناہ گیر ہوا پھر دوسرا کافلہ آیا اور پناہ گیر ہوا پھر کافلے آتے چلے گئے اور یہاں ڈیرے ڈاعتے چلے گئے سب سے آخر میں وہ کافلہ آیا جس کا بزرگ سب کے بیچ بیٹھ کر سب کا بزرگ بنا اور منصف ٹھیرا وہ بزرگ یہاں ان حالوں پہ پہنچا تھا کہ اس کے پاس کچھ سازو سما نہ تھا سوا ایک آٹے کی چلنی کے اور یہ پہلے آٹے کی چلنی تھی جو اس بزرگ میں پہنچی سب کا بزرگ میں پہنچی